سب کو جائے مسیح پتہ پرمیشہ دھنیواد کرتے ہوئے اور پرمیشہ مسیح کی نام سے پھر میں آپ کے سمک پاشراجہ مسیح اور پرمیشہ کے پاک کلام سے دوارہ آپ کو کچھ بتانے کچھ سکھانے پرمیشہ کی اپسیتی میں میں کچھ نہیں جانتا میرے بھائی میرے بہنوں پرمیشہ رہے جو پری سامرد کے انصار استعمال کرتا ہے وہ ہی استعمال کرتا رہے گا اس لئے پھر سے کچھ وچن لے کر جو پرمیشہ کی حردے میں ہیں جو پرمیشہ نے دیئے وہ آپ کے سامنے تو جتنی بھائی اور لائن ہیں جتنی بھینے اور لائن ہیں وہ کھرپیاں سامنے آئیے مہتے پورن وچن ہے پرمیشہ کے اور یہ سامنے جو ہم پرمیشہ دیتے ہیں ہمارا بیٹھ نہیں جائے آئیے پراتھنا میں جائیے دھنیواد کرتے پتہ تیس مکتی یام سے رہن کا دعا کرے پرمیشہ تیری سامرد کو ریلیس کرتے پتہ اندھر کر کے شکتی بیماری کو دور کر پتہ بیرا بولا تیرا بولنا ہو اور جب موں سے نکلتا ہرے بڑھ تیری اور سے ہو پتہ سمجھانے کے شکتی دے پتہ اور پراتھنا کرنے کے لئے پتہ اپنی سامرد کو استعمال کر پرمیشہ مسئل کے نام سے مکتے ہیں آمین پریز روڑ کیسے ہو آپ سب اور پرمیشہ دنہیواد کرتے ہیں جتنی میں میرے ورسطب والے ہیں تو کرپیا کر کے سامنے آجائیے کانیو customer کتنا لوگ کہتے ہیں پرمیشہ مسعلش کا اکنا ہے میرے پاس سمی نہیں پراتھنا کرنے کیا میرے پاس سمی نہیں چاہ جانے کیا میرے پاس سمی نہیں تیری prioritی کرنے کیا میرے پاس سمی نہیں سمجھتی کرنے کیا آج پرمیشہ نے آپ کو سندگر پر بھر دیا یعنی کہ سمیں اتنا دے دیا کہ انسان کھائے پی ایک سوئے کے لاؤوہ کیا کرے پراتھنا کرے پراتنہ کریں جتنی ہو سکے پراتنہ کریں سب کو پریز اللہ اور ایک نمیدہ نہ ہو رہے جتنے میرے ورسپ والے اس کا لنک آپ ورسپ پہ شیئر جرور کریں میں پھر کہتا ہوں جتنے میرے ورسپ والے گروپ والے اس کا لنک آپ شیئر کا اپشن آپ میرے ورسپ پہ شیئر کریں جسے کی اور بہنے اور بھائی بھی اس پراتنہ میں جڑ سکیں بہت انپورٹٹ وشے فیر دیا ہے فرمیشہ نے ٹوٹا من اور واقعی میں جب ہمارا من ٹوٹتا ہے تو اس کا بھیج کون سمجھ سکتا ہے اس کا دل کون سمجھ سکتا ہے ہمارا من کبھی بھی ٹوٹ جاتا ہے کسی کے بات میں ٹوٹ جاتا ہے کسی پریسیتمنٹ دی کے ٹوٹ جاتا ہے بہت کارمت ہے کوئی انسان سمجھ جاتا ہے کوئی انسان نہیں سمجھ پاتا کسی نے دھوکہ دے دیا کسی نے چیٹ کر دیا یا کوئی چیز ملی نہیں یا کسی کا کچھ نقصان ہو گیا کسی کو ہم نے دیکھ لیا بہت کارمت سے ہمارا من ٹوٹ جاتا ہے اور ہمارا جا من ٹوٹتا ہے تو اسے کون سمجھ سکتا ہے ہم سمجھ سکتا ہے لیکن ایک اور ہے جو سمجھتا ہے میرے بھائی میرے بہنوں ہمارے درد ہماری ویدنا کو وہ جانتا ہے کیونکہ ماں کے گرب سے ہی اس نے ہم پر چت لگایا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ہم پہ ٹوٹا مان ہے اور ہم پہ ترسنا کھائے آج اسی کو وشے لے کر یہی وشے لے کر میں آپ کے سمجھ آیا ہوں اور پرمیشن ننیواد کرتے ہیں کیونکہ آج کے جمعانے میں یہ کبھی بھی ہو ہمارا من ٹوٹتے ہوئے دینی لگتی کیونکہ ہم یا تو کسی پہ جب اسے زیادہ وشواس کرتے یا کبھی کبھی ہم وشواس نہیں کر پر جمعانے میں من ٹوٹتا ہے تو بہت سی ایسی باتیں ہیں ہر طرف سے من ٹوٹتا ہے میں پھر کہتا ہوں من کا ٹوٹتا بہت بڑا ہوتا ہے اور اس میں آشدیا روگ لگائے پاپ بھی من سے کٹتے لگے ٹوٹتا بھی من ہے اور پرمیشن من میں رہتا ہے مندیر میں رہتا ہے یہ ہمارا مندیر ہے پرمیشن مندیر ہے تو میرے بھائی میرے بہنوں بہت مہتوپن سمجھ ہے یہ اور اس سمجھ کو ہم دیشنا جانے دے کیونکہ آنے والے دنوں میں جب لوگ ڈان کھلے کا پریستی کھلے گی تو جو ہماری شریکی قدویدی آئے یہ ہمیں آگے کو سمجھ نہیں ملے ہو سکتا ہے ہمارے کام پہ یا آپ کے کاموں پہ جو جادہ ہو یا کوئی بھی ہو سکتا ہے ہنہ لوگ ڈان کھلتے کتنی دن لگے پتا نہیں پرمیشن جانتا ہے دکھ باتیں ہیں تو میں آپ سے کیا رہا ہوں جو بھی آپ کو سمجھ مل رہا ہے کیونکہ جو سرکار نے دیا میں اس سمجھ کو لے کر اور آنے لے دنوں میں اس سمجھ کو پرمیشن میں بیتاؤ تاکہ آنے والا کل ہمارا سرورتہ مون آمین تو میرے بھائی میرے بہنوں اور دوسری بار میں آپ سے کہتا ہوں کہ پرمیشن میں یوگدان دو دیکھو آپ سمجھ کو یوگدان دے رہے ہو ایک گھنٹہ آبا گھنٹہ آپ سمجھ کو دیتے ہو اچھی بات ہیں ساتھ میں آپ آفرنگ دیتے ہو اپنے دان دیتے ہو اچھی بات ہیں اپنا ہم پرمیشن میں بھی دیکھو میں نے اپنے دیکھو اس لنک پر ایک ویڈیو ہے اس کو دیکھنا اور اس ویڈیو کو جب چلتے ہیں شیئر کرتے رہنا کیوں بولتا ہوں میں مجھے اس سے پیسے نہیں ملیں گے میرا نام نہیں ہوگا پرمیشن کا نام ہوگا جب یہ جگہ ویڈیو ہے جگہ پہنچے گی تو کوئی نہ بھائی بہن کسی نہ کسی مصیبت میں ہوگا کسی ممی بیمار ہوگا کیونکہ پاپا بھی ہوگا وہ اس پراتھنا کو دیکھے گا اس اسے کس کا منٹ اٹھا گا اس اندیز کو سنے گا تو چنگائی پائے گا تو آپ اچھا کام کر رہے ہو انجانے میں اور اس کی آشش آپ کو ملے گی آمین تو میرے بھائی میرے بہنوں زیادہ سمیں نہیں لیں گے آپ کا جو سمیں ہے پرمیشن دیا ہے اس سمیں پرمیشن بہت سمیں دیا ہے چھٹیا ہو چکی ہے بھر میں ہے پراتھنا چل دی ہے اور پراتھنا کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو سارے جنہیں بیبول لے کے بیٹھے اور اپنے ڈیری پہن لے کے بیٹھے پرمیشن میں جائیں گے ہم سبھی کے ہاتھ میں بیبول ہو اور پرمیشن کے بچن سے پڑھیں گے بہت اندہ بچن دیا ہے پرمیشن نے ٹوٹا من اور اس لیشے میں ہم بات کریں گے کہ ہمارا من ٹوٹتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے پرمیشن داس ہوتا ہے یا کیسے اس کی سمامنہ ہے تو بیبول میں سے جائیں گے ہاں بھجن سہتہ اکیان ون داؤد کے لکھے ہوئے بھجن ہے یہ اور راجہ داؤد نے جب پراشت کا بھجن لکھا پاپ شما کے لیے پراتھنا لکھی بھجن سہتہ اکیان ون میں تو ایک بڑوں نے ڈالا بھجن سہتہ اکیان ون میں اور اس کا سترہ پت میں لکھا ہے تو ٹوٹا من پرمیش کیل بھلیدانے ہاللیلویہ تو ٹوٹا من پرمیش کیوقہ بھلیدانے ہے پرمیشن تم ٹوٹے اور پیسے من کوrete نہیں جانتا کا معلوم ہاللیلویہ کیا لکھا ہے ٹوٹا من پرمیشن کیل بھلیدانے دوسرا من کیا ہے ہے پرمیشن ٹوٹے اور پیسے من کوетр نہیں جانتا کرنٹی ہے بلکل صحیح بات ہے پرمیشت ٹوٹے من کو تجھ نہیں جانتا پرمیشت پیسے بیب لوگ کو تجھ نہیں جانتا آنکھیں ٹوٹا من پرمیشت کے بلیتان کیسے ہے یہاں کرو بیبل میں ایک بات ہے جب مصری لوگ گریفت میں تھے فرون سیرا کے اسرائیل لوگ اور وہ روتے تھے ان کا کرہانہ ان کا من ٹوٹ چلا تھا ان کا من کیا تھا ٹوٹ چکا تھا اور وہ کرہانہ کرتے تھے ان کے ہڈے میں ویدنا تھی ان کے من میں ایک کرہانہ نہیں ٹوٹا من تھا پرمیشت کے بلیتان تھا وہ پرمیشت کہا کہ نہیں میری پرزا کو میں یہاں سے نکالوں گا میری پرزا کو میں یہاں سے نکالوں گا ان نے موسا کو تیار کرا پرمیشت کے دانس موسا کو تیار کرا اور موسا نے ان کی اگوائی کری اور ان کو نکالا ایسی بہت سے گھٹنا ہے ہم دیکھتے ہیں جب ہمارا من ٹوٹ جاتا ہے اور من ٹوٹ جاتا ہے تو نہ ہمارا من پراہکتہ میں لگتا نہ بیگوئی پڑھنے میں لگتا نہ ہمارا من گھر میں لگتا نہ بہار رکھتا من کئی تو کھیلے میرے بھائی من دکھی تو پورا سنسار دکھی آپ کا من دکھی ہے آپ کسی پارٹی میں یا کسی بھی فنکشن میں گئے ہو شادی میں آپ گئے تو لیکن آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا آپ کا من ٹوٹا ہوئے لوگ حاصل ہوں گے لیکن آپ کا من ٹوٹا ہوئے اپنے آپ دے اداس دکھئے لیکن اگر آپ من میں خوش ہو تو پوری دنیا خوش ہے منہ اصحا ہے وہ ہی من ٹوٹے ہوئے اگر بات آپ کسی پریجنگ ہوتا تے ہو کہ دیکھ بہن میرے ساتھ ایسا سا ہوا میرے پتی نے مجھے مارنا میرے پتی نے مجھے دھوکہ دیا میرے پتی نے کسی ساتھ افیر کرا میرے پتی نے کسی ساتھ افیر کرا میرا بیٹا میری نہیں سنتا میری پیٹی میری نہیں سنتی یہ بات اگر کسی کو بتاتے ہو ٹھیک ہے ٹوٹا مانگ کے لئے بتا رہے ہو آپ کو رونا آئے گا وہ سامنے والا انسان کیا ریاکٹ کرتا ہے سنے گا تسلیر دے کر چلے جائے گا یا ہو سکتا ہے وہ پھر آپ کا مزاگ ہوڑا ہے کہ دیکھ کل تو کیسی بندتی تھی آج اس کے پتی نے اس کو مارا دیکھ کل کیسی بندتا تھا آج کے پتی نے کو چھڑکے دلے گئی خوشی نہیں کرتا ہوگا آرے پیسہ نہیں دیتا ہوگا یعنی کہ جتنی مو اتنی بات ہے لیکن ہمارا پرمیشر ان سب سے الگ ہے کیونکہ منوشی نہیں وہ پرمیشر ہے وہ ماں باپ ساری رسطے رکھتا ہے اس کے اندر سارا دل ہے تو میری بہنوں جب ہم اپنے ٹوٹے بھی من کو لے کر پرمیشری کے سمیح پاتے ہیں چاہے ہمارا پاپ کی طرح من ٹوٹیا ہو چاہے ہمارے گھر میں کوئی پریجین بیمار ہو چاہے ہمارا کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہو چاہے ہمارا کسی دھوکہ ملا ہو چاہے نوکری نہیں ملی ہو کوئی بھی چیز ملا ہو یہ ٹوٹا من لے کے پرمیشر کے پاس آتا ہے تو دیکھو پرمیشر کیا کہتا ہے اس بارے میں لکھا ہے ٹوٹا من پرمیشر کے لیے بلیدان ہے کتی بڑی بات ہے بلیدان سمجھتا ہی ہو میری بیٹا میرا بیٹی جو ٹوٹا من لے کے آئیے یہ میری بلیدان ہے یہ میری لیے اتم چیز دے کے آئیے اس کو میں نہیں کروں گا اس کو میں انہوں نہیں کر سکتا اس کے آنسوں کو دنیا نہیں دیکھ رہی اس کے ٹوٹے من کو دنیا مجاگ بڑھا لی ہے دنیا اپنے اپنی باتیں پرکٹ کر رہی ہے ارس کے ساتھ تو ہونا ہی ایسی تھا ارس کے قرم برے تھے ہمارا پرمیشر کبھی ایسا نہیں کہتا ہاں بتاتا ہے کہ تیرے پاپ کے قرم بیماری آئی ایسا ہمارا پرمیشر کہتا ہے میرے بھائی میری بہنوں پریز اللہ سبی کو لکھا ہے ٹوٹا من پرمیشر کے بلیدان ہے کتنی بڑی بات ہے یعنی کہ وہ ٹوٹے من کی قدر کرتا ہے میرے بھائی میری بہنوں ٹوٹے من کی قدر کرتا ہے وہ ہمارا من بہت کس نے ٹوٹ جاتا ہے بچن سے بتاؤں گا میں آپ کو کہ ہنہ جس کے سنتان نہیں ہوتی من ٹوٹیا تھا اس کی جو سوتن تھی یعنی کہ اس کی پتی کی دوسری پتنی تھی وہ کو چڑھاتی تھی من ٹوٹ چلا تھا اس کا من بلکل ٹوٹ چکا تھا میرے بھائی میری بہنوں وہ نراش ہو گئی تھی وہ سوجنی میں مان نہیں بن پاؤں گی ایسے بہت سے میری بہنیں بہت سے پریواریں من ٹوٹ چکا ہے نہیں میری سنتان نہیں ہوپری ڈوکٹر نے ریپورٹ میں منع کر دیا میرے یوٹریس خراب ہو چکا ہے میرے پتی اس قابل نہیں رہے میں اس قابل نہیں رہی اب میں کسی کام کی نہیں رہی میں سنتان کو پند نہیں کر سکتی من کی ویدلائے ہو چکی ہے در کرانے سے بہار ہے یا تو سوچ رہے یا سوچ رہی میری بہنیں کہ یا تو سوسائٹ کر لیں یا اپنی پتی کی دوسری شادی کر دیں جیسے ہم سوچ تھے تانے مل رہے ہیں کہ پتی چھوڑ کے چلے جائے گا در ہے خوف ہے میرے پتی دوسرا کا ہو جائے گا اگر میں اسے سنتان نہیں دے پائی یہ ٹوٹا مانے یہ ٹوٹا مل لے گئے اگر آپ نے اس سنسان میں بتا رہے ہو کہیں بتا رہے ہو دلاست تو مل رہا ہے لیکن سمجھے در کے آتما بھی آ رہی ہے چھوڑ دے اپنی بیوی کو چھوڑ دے اسے دو سلاح دے رہے پتی کو ارے چھوڑ دے کسی اور کو کر لے ماباب سلاح دے رہے ارے بیٹا کیا کر رہا ہے تو چھوڑ دے اپنی پتی کو یہ پتی میں دکت ہے تو چھوڑ دے ایسی ورڈ آ رہے یہاں من ٹوٹ چکا ہے لیکن پرمیشہ کے پاس جاتے ہیں ہمارا پرمیشہ نہیں کہتا کہ بیٹا چھوڑ دے میں عقل نہیں وہ کہتا ہے میں تجھے سنتان دوں گا جب ہنہ آئی ہنہ ایڑلی کے سامنے آئی وہ کہتا ہے ہنہ نشرتار میں نشرت میں نہیں ہوں میرے سوامی مجھے اوچھی عورت نہ جان میں تو دکھی آ رہی ہوں میرا من کی ویدنا ہے اور پرمیشہ اس من کی سودھی رکھتا ہے اور اسے شیمول بہنشہ جیسے سنتان دیتا ہے ورن اسے اور بیٹی بیٹیا دیتا ہے آمین ہالیلویا یہ ہے من کی ویدنا یہ ہے من کا ٹوٹنا کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا کوئی نہیں اس کی درد کو ویدنا کو دیکھ پا رہا تھا ت Speaking میرا پرمیشہ دیکھ رہا تھا میرا پرمیشہ مسجھ دیکھ رہتے ہالیلویا آج کتنے بہنے کے تپریواہ جو نسانتانگ ہونے کی کاران ٹوٹ چکا ہے من میں بدنا ہے درد ہے کس آنسووں سے اپنا تکھیے بہتی میری بہنے آج پرمیشر آپ کی سودھی لے گا یوش مسکن نام سے دیکھئے کیا لکھا ہے لکھا ہے ٹوٹا من پر میشنگلی بلیدانے پرمیشر تو ٹوٹے پیسے من کو تجھ نہیں جانتا ہاں میرے پرمیشر ہمارا اور آپ کا پرمیشر تو ٹوٹوں گے من کو ویٹ نہیں جانتا وہ پیسے لوگوں کو تجھ نہیں جانتا وہ یہ نہیں کہتا رہے من سے دکھیت ہاتھ مام نہیں کرتے وہ یہ منوشے کا ہے ہم کسی سے پیسہ مانگنے جاتے وہ منا کرتے کیونکہ من ٹوٹ ہوا ہے ہم کسی سے مدد مانگنے نہ آتے ہماری کھلی اڑھاتے ہیں کیونکہ ہمارا پرمیشر ایسا نہیں ہے ہم ٹوٹے میں من کو کو لکے جائیں گے پیسے من پیسے کا من کیا ہے یہی ہے پیسے من کا مطلب آپ کے لوگوں نے پیس یا یا یعنی یہ چانے مار مار کی ہم ٹوٹ چکے ہمارا من میں ویدنا ہے دیکھیں اس سب میں میرے بھائی میرے بہنوں کوئی بھی منچت دکھی ہے وہ پرمیشر کو نہ چھوڑے کیونکہ ایک ہی ہے دنیا میں اتھار کرتا یوشو مسیح اگر آپ ٹوٹے میں من کو لکے جاؤ گے اس کے پاس تو وہ آپ کی صدی لے گا اب ہم ایک اور چیز دیکھیں گے کس کا من ٹوٹا تھا پراتنا میں کس کا من ہم پڑھیں گے روت کے بارے میں روت کا من ٹوٹ چکا تھا اس کے پتی اس کے بیٹے چلے گئے تھے آج دنیا میں کتنے پتی کتنے بیٹے چلے گئے یعنی کہ کتنا نے اپنا پری ایجن کھوڑ دیا اور پھر بھی روت کی جو نومی کی ان کی بات کر رہا ہوں میں روت کی ساس کی اور پرمیشن ہے روت کی نومی کی یعنی کہ ان کی ساس ساس کی بات کر رہا ہوں اور روت کی اپنی پرمیشن ہے آشیز دی اور اس کا گھر بسایا اس کا من بھی ٹوٹ چکا تھا لیکن اپنی پت اپنی ساس کو نہیں چھوڑا اس میں اور پرمیشن ہے اس سے گھرانے کو آشیز دی حالیلویہ میرے بھائی میرے مہنوں بہت سے ایسے پریواریں جب اپنے پریوار کو قرآن وارث میں کھوڑ چکے ہیں آج ان کا من ٹوٹ چکا ہے لیکن پرمیشن آپ کو آج آشیز دی رہا ہے شانتی دی رہا ہے تسلی دی رہا ہے آگے ہم پڑھیں گے میرے بھائی آگے ہم جائیں گے جب من ٹوٹتا ہے تو کیا جاتا ہے ایک ویدوہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے جب اکال پڑا تھا اس کا من ٹوٹ گیا تھا اکال دیکھ دیکھے آج کرونا وارث دیکھ دیکھے کہ ہمارا من میں بیدنا ہے ہم کہہ رہے کہ لوگ نہ کھلے گا کب ہوگا اس کا بھی من مر جائیں گے لیکن پرمیشن کی طرح تک نہیں تو گھر آنے کو اکھلائے گی اور جندہ رہے گی آج کتنے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج ہم مر جائیں گے کتنے جن کتنے لوگوں کے دل میں آتما ہتے خیال اٹھ رہا ہے من ٹوٹ چکا ہے کچھ نہیں دیکھا پیسہ ہے دولت ہے بیماری میں من ٹوٹ چکا ہے گریب یا کسی پریشن میں من ٹوٹ چکا ہے اپنے مر کی گریشتے میں من ٹوٹ چکا ہے سب کچھ ٹوٹ رہے ہیں اکال کے دل میں پیسہ گریب ہونے کے قرارے میں من ٹوٹ چکا ہے آپ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آج رات میری آخی رات ہے آج میں آتما ہتے کل دوں گا آج میں اکل نہیں دیکھوں گی آج میں اپنے آپ کو مار دوں گا آج ایسی ہر پریوار کے لوگ جو سوچ رہا ہے کسی میں فیل ہو چکا ہے کسی میں یا لڑکی نے دھوکہ دے دی یا اپنے ماں اپنے سمجھ رہے ہیں یا ماں بچوں کے قارن آتمتے کریں بچے ماں بچوں کے قارن آتمتے کریں کتنے بھی پریوار میں ایسے لوگ ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے تک جو آتمتے کی کلدار پر بیٹھے آج پرمیشن کہہ رہا بیٹا میں تجھے لمبی عمر دینے والا ہوں اور تیرے گھر کو ادھار کرنے والا ہوں ہالیلویہ جب وہ اسری روئی پرمیشن کے داست کے سامنے دیکھ میرے پر کچھ نہیں ہے میں ایسی ہوں پرمیشن کی صدی لی آج آپ کی صدی لے گا میرے بھائی میرے بہنوں پرمیشن آپ کے ونش کو بڑھانے والا پرمیشن ہے ہالیلویہ پریز زلودہ نیم او جیجت کیونکہ ہمارا پرمیشن کہتا ہے کہ ٹوٹا من پرمیشن کے لئے بلیدان ہے پرمیشن تو ٹوٹے پیسے من کو تجھ نہیں جانتا ہاں میرے بھائی ہمارا پرمیشن تو ٹوٹے پیسے من کو تجھ نہیں جانتا کیوں نہیں جانتا کیونکہ ماں آپ سے پڑھ کر پریم کرتا ہے وہ دنیا کے سب سے پڑھ کر پریم کرتا ہے میرے پرمیشن ہم اکپل کو کہہ دیتے ہیں پرمیشن ہمیں چھوڑ دے گا چھوڑ دیا اس میں بھول گیا نہیں میرے پرمیشن ہمیں کبھی نہیں بھولتا یاد رکھو لازر کے بارے میں بتاتا ہوں اور پرمیشن سے لازر کی بہنیں کا من ٹوٹ چکا تھا اب وہ زندہ نہیں ہوگا چار دن ہو چکے ہیں اب وہ نہیں زندہ ہوگا آج آپ کہہ رہے ہو کہ نوکری نہیں مل سکتی اوہ شالی نہیں ہو سکتی سنتان نہیں ہو سکتی چنگائی نہیں مل سکتی ڈاکٹر کی رپورٹ آگئی ہے یہ آپ کی وانی لیکن میرے پرمیشن کی وانی کیسے لازر پی آئی تھی ویسے آپ کے پاس آئے گی کیونکہ آپ کا من ٹوٹ چکا ہے لازر کی بہنوں مرے پرمیشن کا من ٹوٹ چکا تھا وہ نہیں سمجھ پاری کہ میرا بھائی زندہ نہیں ہوگا پوکر جی پورت تھا میری زندہ ہوگا لیکن آج میرا من میں ویدنا ہے میرے پرے لوگ تو بھائی کو کھو دیا ہے ہاں میرا پربو یہاں ہوتا تو اس کے درد میں لکھنا ہے اس کے درد میں آہاں ٹکلی پربو تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مارتا آج ہم بھی کہتے ہیں پتہ تو میری پراتہ سنتا تو میری نوکریوں نہ جاتی میرے پتی مجھے چھوڑکے نہیں جاتی آج میرے بچے مجھے چھوڑکے نہیں جاتی میں گریب نہیں ہوتا میں نچار نہیں ہوتا میں بیمانی تلکہ آج پرمیشن کہہ رہا ہے بیٹا ہمت مت ہار وشفاس کر تو تو لازر کی طرح زندہ ہوگا حالیلویہ آپ کی پرستیت کو جندہ کرنے والا پرمیشن ہے جیسے پرمیشن لازر کو زندہ کر رہا چار دن کے مرد کو جلایا آج میرے بھائی میرے بھائی جس بھاگ میں آپ کا منٹ ٹوٹا ہوا ہے آپ کو نراشہ دکھ رہی ہے آپ کو اکال بیماری سوسائٹ سب کچھ دکھ رہا ہے اسی بھاگ میں پرمیشن آپ کو مضبوط کر رہا ہے جس کام کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہو نہیں سکتا عمر ہو چکی ہے سب کچھ ہو چکا ہے پرمیشن آج آپ کو کہہ رہا ہے کہ جیسے لازر کی آواز آئی تھی لازر نے آواز سنیتی پرمیشن کی آسی آج آپ سنو گے نے میرے بیٹے بیٹیا آگانا اس گھٹے سے بھاگ دیا ہا لازار تیرے من کو میں نے س ہے آپ کا مند پرمیشہ جوڑنے والا ہے آنند سے بھر جاؤ میرے بھائیو تمہارے مند میں پرمیشہ کی اپسے دیا ہے تمہارا شوق آنند بدل جائے گا تمہارا بلک کو پرمیشہ یشویسی کی نام سے نتے میں بدل لے گا ہالیلویا پریز اللہ کیوں ہمارا پرمیشہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا نا تیار ہے دیکھیں ایک وچن میں جائیں گے ایام یشیہ چھوڑن یشیہ چون اور یشیہ España انچاس اس کی چودہ سینے پڑھوں گا یہ یہاں لکھا ہے پرند savحون نے کہا یہ جاں مجھے اتیاک دیا ہے میرا پر رو مجھے بھولیا ہے ہم یہ بات کہتے ہیں ہم یہ بات کہتے ہیں میرے بھائی میری بہنوں آج پرمیشہ رہا ہے تمہاری بات تو سننکر کہتا ہے parsim ہماری بات تو سننے کا کہتا ہے ڈے سنیں يشیہ Model ڈھو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی مات اپنے دودھ پتے بچوں کو بھول جائے اور اپنی جنوہی رڑکی پر دیانہ کریں ہاں میں تو بھول سکتی ہے پرانتو میں تجھے نہیں بھول سکتا دیکھ میں نے تیرا چطر اپنی ہتیلی پر خود کر بنایا ہے تیری شہر پناہ صدی میری دشتی کے سامنے بری رہتی ہے ہالیلویا پرمیشن ہے ہمارا آپ کا چطر ہماری ہتیلی بنایا ہے کیسے بھول سکتا ہے ایک ماں کی طرح ی隊ا گائی میری بہنوں بودھتا ہے ایک خودش دن یقپ شکتا ہے میری بھائی میری بہنوں آپ کی ممن ہے آپ کے ممبر نہیں جو رہا آپ کے گھر میں کوئی نہیں جان دی آپ کے پتی ، آپ کی دکھ کو کوئی نہیں جان دی ایک میرا آپ کی منا جان رہا پرمیشن ہے میرا اور آپ کی جانتا ہے یاد دکھو جتنے بھی بقیشن پرمیشن لوگ توٹ چکے تھے بہن میں میں آشانتی تھی ہے بارہ سار کی لڑکی کا ماں باب کا منڈ ٹوٹ چکا تھے جندہ نہیں ہوگی پرمیشہ زندہ کراک کے مند کو جوڑا وہ اس طریقے جو بارہ سار سے لہو بہنے کا روکتا آج جتے بھی پریٹس پروگرم ہے میرے بہنوں کو آج وہ چنگائی پائیں گے وہ کہہ رہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہو پارے ٹھیک نہیں ہو پارے لیکن دیکھو خونی بابا سے جس کو وہ چنگائی پائے گا اس اس طریقے کو دیکھو اس کا منڈ ٹوٹ گیا تھا کہ میں اپنی بیماری میں ٹھیک نہیں ہوں گے لیکن اس کو ایک آشان دی کہ یہ شکریہ کو چھونگی تو میں چنگی ہو جاؤں گی پیسے سے ٹوٹ چکی تھی تیکیہ میرا پرمیشہ جانتا تھا اور اسے چنگائی تھی ہالیلویا 38 ساتھے بیمار تھا وہ ایک تھی جس کا مند کل کل خطا موچک آتا کیونکہ اس کے پریوانے چھوڑ دیا تھا آج میرے بھائی بہنوں کو کتنے پریوانے چھوڑ دیا ہے اکیلے پڑ گیا ہے سوچ رہے کون ہے میرے دیکھرک کرنے والا کون ہے ہوسپیل میں کون ہے گھر میں بہار کون ہے بہار کون ہے اندر لیکن کیسے 38 ساتھ میں بیمار دیکھتے ہی سوچ رہا تھا کہ میرا پری ایجن میرا کوئی پری ایجن میرے پاس نہیں ہے جو مجھے پانی میں ڈالے یشو مرسی سے انہیں یہی کہا تھا انہیں یہ نہیں کہا تھا بھی چنگائی چاہیے سب سے پہلے انہیں اپنے من کا دکھ بتایا تھا سب سے پہلے اپنے من کا دکھ اس نے دیا تھا کہ پری ایجن میرے پر کوئی نہیں ہے آکھوں میں آسو آگئے تھے اس آدمی کے اور پرمیشن نے کہا تھا اٹھو 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 کھارو جو چل پیل اور پاپ نہ کرنا آج آپ سے کہہ رہا ہے جتنے بھائی بیمارے بہنیں بیمارے یشو مرسی کے نام آپ سے آپ چنگائی پاؤ گی مرسی کے نام آپ کا من ٹوٹ گیا ہے کتنے جنے چھوڑ کر چلے گا ہے کتنے جنے کھو گیا ہے پرمیشن سب کو لے کے آ رہا ہے ہاں میرے پیتا ہاں میرے راجہ آپ کے نام سے میں یشو مرسی گھوشنا کرتا ہوں کتنے لوگوں نے اپنے پریجن کو کھو دیا ہے لڑکے 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 چلے گا ہے کھو گیا ہے کہ ٹناک ہو گیا ہے یا پھر مسنگ ہو گیا یا اپنے مابا کو چھوڑ کر چلے گیا آج جتنے بھی ایسے کر رہے ہیں آج ان کے من میں پرمیشن اپنی ویدنا کو ڈال رہا ہے اپنی سمجھ کو ڈال رہا ہے اور گھر میں جوڑ رہا ہے آج آپ کے من کے ویدنا کو کوئی نہیں جان رہا ہے دنیا واری کیا جانیں گے دنیا واری آپ کے من کی دکھے کو کیا جانیں گے صرف تسلیح کر سکتے میرا اور آپ کا پرمیشن کندے پر ہاتھ رکھے گا اور بولے گا بیٹا سب صحیح کر دوں گا کندہ نہ کر میں تیرے سمجھ ہوں میرے بھائی میرے بہنوں آج کسی بھاگ ہم کا من ٹوٹا ہوا ہے کسی بھاگ میں آپ کے پڑیوانے جھوڑ دیا آپ اکیلے ہو آپ کے شادی نہیں ہو رہی آپ کے شادی صدر لائک خراب ہو چکی ہے آپ کے پتنی پتنے کے جیمن میں خراب ہو چکا ہے آپ کی پتنی گلت آستے پر پتنے گلت ہوئے یا آپ کے پڑیوانے دکھ ہے کسی بھی بھاگ میں آپ ہو یا آپ کی شادی نہیں اور یا آپ سنگل ہو سنگل مدر سنگل فادر ہو آپ کی آگے کی لائف کیسا ہے آپ کی بچے کیسا ہوں گے آپ کا من اسی بات میں لگا رہتا ہے آج پرمیشر آپ کے من کو جوڑے گا ایک اور بات ہے میرے بھائی میرے بہنوں ہمارا من اکثر ایک بات میں اور ٹوٹتا ہے دکھی میں تو ٹوٹتا ہی ہے دکھی میں گھر چھوڑنا بھی یعنی کے بہت بھاگوں میں ہمارا من ٹوٹتا ہے انگینت بھاگے میرے بھائی میرے بہنوں کے جس کے قرآن من چھلی ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے ہمارا پرمیشر یاد اکھیں اس کفارے کو جس نے کروز پہ کروز پہ میرے اور آپ کے من کے لئے سب کو ساہا آج وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے من میں نئی امانگ آئے گی آشش آئے گی کیونکہ آپ پرمیشر کے اپنے من اپنے من کو پرمیشر کے میں کھولو گے پرمیشر آپ کے من کو دکھ کرے گا لیکن ایک بات اور ہے میرے بھائی اور بہت جبردس مینٹ پوائنٹ ہے اس بات کا کتنے لوگ اس بات کو لے کر داس رہتے ہیں کہ شاید اب ہمارا گناہ سب سے بڑھ کر رہے میں نے دنیا میں سب سے بڑھ کر رہا ہے مجھے پاپ کی شکریتان نہیں ملے گی مجھے پاپ سے کیسے معافی ملے گی میں پاپ سے کیسے بھاہر آمگا میں پاپ سے مجھے کون معاف کرے گا میرے جیون میں اکتی بڑی گلتیاں میں نے کری میں نے کسی کو دھوکا دیا کسی کو فیشکلیشن بھی ویچار کیا میں نے سیوٹ پی شراب پی یعنی کہ آپ کی من میں ایسا کھائے چل رہے کیا مجھے پرمیشر کرے گا کیا ہے کوئی انسان ایسا پردسی پر جو مجھے معاف کر سکے میں نے بہتوں کو لوٹا اور چوری کری چکاری کری آج میں بدلنا چاہتا ہوں آپ میں بدلنے چاہتی ہوں میں نے پتنی پتنی کو دھوکا دیا آپ کے کارت آپ کا مند ٹوٹ چکا ہے کہ مجھے شما کیسے ملے گی مجھے شما کون دے گا میں شما ہندہ ہو گیا ہوں مجھے کوئی معاف نہیں کرتا مجھ سے کوئی بولتا نہیں ہے میرے پاپ کے کارت سبینے میں اسے موہ فیل لیا ہے تو یاد دکھنا میرا اور آپ کا پرمشہ آج بھی سنگھا سن بے ہیں اور یہ شگہ لوگ آج بھی سامرتی ہے وہ آپ کے پاپ کو دھونے میں کار کر ہے آپ کے پاپ کو دھونے میں سامرتی ہے آپ کے پاپ کو وہ کروز کے پیچھے پھیکنے میں آمین ہے ہالیلویا ہے پریزہ لہوڈے جتنے بھائی بین اپنے پاپ کے کارن بوز میں دب گئے ہیں سوچ رہے مجھے شما کیسے ملے گی ان کے لئے پر انہیں کوچن دیا ہے ان کا مند اس پاپ کے کارن گلدی کی کارن ٹوٹ چکا ہے ٹوٹا واہ ہے مجھے شما کیسے ملے گی مجھے اتھار کیسے ملے گا میں کیسے کروں گا پہلا یونہ ایک ساتھ کیا لکھا ہے پر یادی جیسا وہ جوتی میں ہیں ویسی ہم بھی جوتی میں چلے تو ایک دوسرے کیسے باکتے رک پر یشی کا لہو ہمیں سب پاپوں سے شد کرتا ہے ہالیلویا پریزہ لہوڈ یا دکھنا مجھے اور آپ کو دنیا سے شما جب ملے گی جب یشی مسیح شما ملیں گے میں پہلے پربوکتے معافی مانگیے پھر پربوکتے میری آنکھیں گئے تو میں سب سے معافی مانگ گا یہ نہیں ہے اگر ہمیں کوئی آپ کو معاف نہ کرے تو کیا پربوش مسیح معاف نہیں کرتے میرے بھائی نہیں پر میشی معافی سے دوری معافی ہے ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی نے معاف نہ کرو ہو سکتا ہے کسی دل میں ملیا ابھی بھی نفر تو دیکھیں میرا پربو میرے من کو جانتا ہے آپ کے من کو جانتا ہے جب آپ پراسشت کر رہے ہو نا تو پربو cũng کو معاف کرے گا ماف نہ کیا ہوتا تو میں یہاں نہیں بیٹھا ہوتا آج آپ کی باری اگر آپ گلٹی فیل کر رہے ہو اپنے آپ میں پراشت کر رہے ہو آپ کے منت میں ٹوٹن ہے آپ کو لے کر کہ نہیں میں نے گلٹی کری میں نے اپنے بھابی کے ساتھ اپنی دوست کی بہن کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے بھائی کے ساتھ اپنے کو دھوکہ دیا پیسے میں دھوکہ دیا پروپیٹی دھوکہ دیا نوکری میں دھوکہ دیا چیٹ کر رہا میں نے وہ نہیں جانتا میں نے اسے تھگا وہ نہیں جانتا کہ میں نے اسے فریب کر رہا وہ وہ نہیں جانتا کہ میں نے اسے بری بات میں لیا میں نے اسے میس یوز کرا میں نے اپنے گھانا میں دھوکہ دیا وہ نہیں جانتا پرمیشت جانتا ہے آپ اس بارے میں گلٹی کر رہے ہو سوچ رہے ہو اور پراشت کر رہے ہو تو میرا پرمیشت آپ سے کہہ رہا ہے کہ پراشت کر میرے بیٹے تیرے مند کو جھوڑ دوں گا اور یہ شکلہ ہو تجھے سب پاپس ہے ذات کر رہا ہالیلویہ تو آج کس کا مند ٹوٹا ہے پرمیشت اسے جوڑنے والا ہے پاپ کے قرارن بیماری قرارن پتی پتنی چھوڑی قرارن کسی کے جانے کی قرارن کسی دنیا کی جانے کی قرارن نیسندہی قرارن کسی کا مند ٹوٹا ہوا ہے پرمیشت اس کے مند کو جوڑ رہا ہے ہالیلویہ پریز اللہ میرے بھائی میرے بہنوں ٹوٹا مند پرمیشت کے لئے بھی لگانے وہ ٹوٹے اپی سے مند کو تجھ نہیں جانتا آپ سے ہی بڑھ گلتی ہو جاتی ہے تو دنیا تانے مارتی ہے کہ یہ میرا پرمیشت تانے نہیں مارتا وہ ماف کرتا بلکہ بھول جاتا ہے وہ کیا کہتا کروس پر پرمیشت سے ماف کریے نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں آج ہمیں پرمیشت اسی کہتا ہے آج آنسوں کے ساتھ ٹوٹے مند کے ساتھ پراتنہ میں جائیں گے پرمیشت آپ کی پراتنہ کو ٹوٹے مند کو دنیا نہیں جانتی دنیا نہیں جانتی کس کارن ٹوٹا ہوئے آپ کا مند کسی کے باتوں میں کسی کے دھوکے میں کسی نہ کسی بات میں مند ٹوٹا ہے میرے بھائیوں لیکن پرمیشت کا دنیوات کرتا ہوں کہ آپ کے مند کو وہ بلیدان سمجھتا ہے حالیلویہ کوئی ہے ایسا انسان کوئی ہے اس پرتھی پر اور یہ شماسی کو چھوڑ کر جو ٹوٹے مند کو بلیدان سمجھے دان سمجھے اور اپنے ہاتھوں میں آپ کے آنسوں کو لے لے اپنے آنکھوں میں آپ کو لے لے صرف ہمارا یہ شماسی ہے ہمارا پرمیشت ہے جس نے جان دی اس کی ویدناوں کو آپ سمجھو اوہ پتا جنہیوات کرتے ہیں آج جو بھائی ہیں پراتنا کرانا چاہتے ہیں ٹوٹے مند کے لیے جس کا مند ٹوٹا وردی ماری کو دیکھ دیکھے اوہ گریبی دیکھ دیکھے اوہ لچاری دیکھ دیکھے پتا اس مند پہ ترس کھائے گا اس مند سے پچند کہتا ہے تیرے اچھے خبر سے ہڈیاں کچھ ہوتی ہیں تو اچھا خبر ہے آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے آپ کے لیے یہ شماسی آپ کو آپ کے مند صحیح شوٹ کر رہے ہیں یہ شماسی کے نامے یہ شماسی آپ کے مند کو نیا کر رہے ہیں لیے آب کی ضرب سے ہٹئے خبر کر رہے ہیں شماسی کے حضور سے اپنا مناہم نہ کر رہے ہیں آج آپ کے مند میں کیا ہوں گا آنند آئے گا آپ کے مند خوشی آئے گا آپ کے مند میں جہزکار آئے گا آپ کا مند آجنا چھٹے گا بھول آگے اس دردوں کو بھول آگے اس گم کو بھول آگے آج اس پریشانے کو کہ پرمیشہ آپ کی جدلازہ کو زندہ کیا تھا بیسے آج آپ کو زندہ کر گئے آپ پراتہ میں شامل ہوں گے ہمارے ساتھ وشواس کرتے ہو کہ آپ ٹوٹے من پہ پرمیشہ آپ کو آشش اور برکت دینے والا ہے ٹوٹے من پہ پرمیشہ مرم لگائے گا آئیے پراتہ میں جائیں گے دھنیواد کرتے ہیں سوامی دھنیواد کرتے ہیں راجہ ہو کے راجہ پیتا میرے راجہ میرے پرمیشہ پربو یشو ہاں میرے پیتا ان بہینوں بھائیوں کا من ٹوٹ گیا ہے پیتا پیتا تانے سہ سہ کے پیتا بیماری دیکھ کے پیتا گالیا سن کے پیتا پتی پنگی جھڑکی جھگڑی میں پیتا جھوٹے فریب جھوٹے ہفیر میں پیتا اپنی پتی پتے کو جب دیکھ دے تو من ٹوٹ جاتا ہے سوامی آج پیتا ان کے من پر تمہارم لگا دے پیتا ان کے من کی ویدناؤں کو پیتا دیکھ اور آپ اپنے من پر جب دیکھتے ہو تو پربو جی آپ بھی رو جاتے ہو میرے پیتا آپ کا وچن کہتا ہے میں تجھو کبھی نہ چھوڑوں گا پیتا ہاں میرے پیتا انہوں نے اپنے من میں یہ بھی تھا لیا کہ یہ شو مصر چھوڑ دیا لیکن نہیں ہمارا پرمیشے کبھی نہیں چھوڑتا تو نے ہمارے لئے جان دی پیتا آج تیرے ویدناؤں کو ہم نے دیکھا آپ ہماری ویدناؤں کو دیکھیں میرے پیتا آج جس بھائی بہن کا من جس بھاگ میں ٹوڑ گیا ہے پیتا چاہی نیسان تاں کی ہو چاہی شادی نہ ہونے کیکارون چاہی کسی بات دل میں لگنے کیکارون کوئی بھی بھاگ میں میری بھائی میری بہنوں کا من ٹوڑ گیا ہے پریوار کا من ٹوڑ گیا ہے آج اس من میں آننگ بھر دے پیتا اس ان کا شوک کو پیتا آننگ میں تبدل کر دے پیتا ان کے وِل آپ کو نتے میں بدل دے حالیلویہ پھر ضرور پیتا اکیلے پن کے قارن من ٹوٹا واہ ہے تو پربجن کے من پر مرم لگا دے پیتا پیتا پرمیشہ اس منسلی کے ناصری کے نام سے پیتا آج بیمار چنگی ہو جائے تاکہ یہ من میں خوش خبر آئے پیتا تراجن کہتا ہے سو سمچہ سنانے والے پیتا پرہش پوش ہوں گے آہ میرے پیتا میں ان کو خوش خبری دے رہا ہوں گوڈ نیوز دے رہا ہوں تو ان کے ساتھ ہے پیتا آج اکیلے پن کو دیکھے نراس ہوں گا من اداسے ہاں میرے پیتا آج ان کے من سام independence پیتا کردے سے من ٹوٹا واہ ہے بیماری سے من ٹوٹا واہ ہے پاپ کی کارن من ٹوٹا واہ ہے کوئی پریوار کا چھوڑ کے چلا گے من ٹوٹا واہ ہے کوئی دنیا چلا گے من ٹوٹا واہ ہے آج ان کے من ان کے من پر ٹوٹے من پر مرم پٹے لگا دے میرے پیتا میرے پتہ ان کے من کو جوڑ دے پتہ ان کے من کی ویدنائیں جو رات کو روتے ہیں اور ان کے بیٹیاں بیٹی نہیں دیکھتے ان کے پتنی نہیں دیکھتے ان کے پتنی نہیں دیکھتے پتہ آپ سے لڑے جھکڑتما ہو چکا ہے کہ آپ جانتے پتہ ان کے در رکل ان کے کرانہ سن ان کی ویدناؤں کو دیکھ ان کے دل کی ویدناؤں کو دیکھ جو آسانی ہے پتہ ڈر ستارہ ان کو کہ میرے پتنی دو شادیہ نہ کر لے میرے پتنی مجھے چھوڑ کر جانا چلی جائے میرے پتہ آج جو سنتان نہیں ہو پاری پتا پرمیش کارم بہت بہنے ڈپریشن میں ہیں آج ڈپریشن کے آتمند دور ہو جائے سنتان کی نواز پتا آشیش پتا مجھے نہیں پتا آج میرا پریوار یا ان پریوار ہو یہ میرا پریوار ہے کس ڈپریشن میں کس بھاگ میں ان کا منٹ اٹھا وایا لیکن تو جانتا ہے پتا آج ایک ایک کر کے اپنے ان مند کو جھوڑ چاہو انہیں سنتان ہو چاہے سادینہ ہو رہی ہو چاہے بیمار ہو چاہے نوکری نہیں ہو چاہے اکیلے پن کی جندگی ہو چاہے پتا مجھے کوئی بھی بات کیوں نہ ہو آج ان کے مند کی ویدناوں کو ان کے مند کے ٹوٹن کو آپ دیکھ جیسے آپ نے ہنہ کا مند جوڑا جیسے آپ نے مارتھا مریم کا مند جوڑا جیسے آپ نے پتا پرمیشہ ہر ایک بیبل میں مند جوڑا اور آپ نے چنگائی دی اگر دل میں طرف کرا اس کے مند کو جوڑا پتا جیسے بھائی بھائیں جیسے پریمانی لوگ سوسائٹ کرنے پہ ہے ان کے مند میں باگو کھیال آتا ہے کہ اب تو کچھ ہے ہی نہیں آج تمہاں پوچھ آنگل لمبی عمر دے پتا ہر ایک بھاگ میں ان کو مجبوط کر پتا مجبوط کر ہالیلویہ پریزرور اور آج کے پاس یہ منوں میں تجھ کے لئے گھومیں پتا تجھے لے گھومیں تیری آنند کو لے گی گھومیں تیری ججگوار کو لے گی گھومیں تیری سمر تو لکی گھومیں تیری چنگائے کو لکی گھومیں پیتا پیتا ان کی اپنے من کھول چکے ہیں اپنے من کھول چکے تیرے سامنے تو ان کے من و ترہا ان کے من کو شکت پوٹرک اور ان کے من کے دوارے پیتا آج ان کے کو خوشیا دے ہر بھاگ میں آج ان کا من خوشی سے امر جائے پیتا بمیشن ان کے منوں میں سمر دے شانتی دے تسلی دے پیتا تو انہیں پرادنا سونے پیتا سب کو اپنے منوں میں درد کر رہا من جوڑا اور پتا ان کے سمجھ دھان کر رہا میں تہلے نواد کرتا ان کو من میں وشوات کر رہا نواد کرتا ہوں تو انہیں میری پراتہ سنے پراتہ سنتیہاں سے ہی نواد کرتے ہیں تو وہ یشیو مسیح کے نام سے مانتے ہیں آمین 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 پریز اللہ حالیلویہ پربو آپ کے من کو جوڑ رہا ہے میرے بھائی آنن سے بھر رہا ہے میری بہن آنن سے بھر رہا ہے آپ کا من آنن سے بھر رہا ہے آمین آنن سے بھر رہا ہے حالیلویہ پریز اللہ سلام آمدی میرے من میں میرا پرمیشن کا وشفاث ہے پرمیشن کا پریم ہے میرے من کی باتیں پرمیشن کے پاس پہنچ چکی ہیں میرے من کی باتیں پرمیشن کے پاس پہنچ چکی ہیں میری سدھی لیئے میرے گھر کی سدھی لیئے میری پریوہ کی سدھی لیئے آج میں آنم کے ساتھ ہوں میرا من آنم کے ساتھ جیجکار کر رہا ہے اللہ 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 ہالیلویا اللہ deport was برکو آپ کو 8 miner پرمیش میں رہیے کپسی میں رہیے پراہتنا میں رہی ہے جاری ہے آپ پراہتا کر سکتے فون کرتے دوپر کے ٹائم اور جیسے سے یواپڈن کھولے گا من рез Amar اور بدبلی گیان دیکھا ہمیں کہتے جلنا ہے سیکنڈ بات ویڈیو کو شیئر کریں جتنا ہو سکے اور اس چینل کو سبکرائب کریں یہ آگا دھنیبات کرتے ہیں سب کو جائے مسئے کی پریز اللہ اور ہالیلویہ پھر ملیں گے پرمیچے چاہاں پرمیشہ آپ کے منوں کو آنند بھر رہا ہے آنندیت کو یہ شمسی آنے والا ہے پریز اللہ